سیرت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں امارت مصر کی بات ہو رہی ہے تو اس زمن میں پہلے تو چھتیس ہجری میں یہ دیکھتے ہیں کہ مصر میں کیا ہوا محمد بن ابی حزیفہ قتل کیا گیا اور اس کی قتل کی وجہ یہ ہے کہ جب مصر میں محمد بن ابی بکر کے ساتھ ان کے جو مصری تھے وہ وہاں سے نکلے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے لیے تو محمد بن ابی حزیفہ مصر ہی میں رہ گئے اس نے کیا کیا کہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرہ کو وہاں سے نکال کر خود وہاں کا انتظام سمال لیا اچھا محمد بن ابی حزیفہ مصر ہی میں مقیمرہ اور حضرت عثمان شہید کر دئیے گئے اس کے بعد حضرت علی کی بیعت ہوئی اور امیر معاویہ نے حضرت علی سے اختلاف کیا اور عمر بن عاص نے اس اختلاف پر معاویہ کی بیعت کر لیا اس کے بعد حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن العاص نے محمد بن ابی حزیفہ کے مقابلے کے لیے کوچھ کیا اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جبکہ قیس بن سعد الانساری مصر نہیں آئے تھے معاویہ اور حضرت عمر بن العاص یہ مصر میں داخل ہونے کی کوشش کرنے لگے لیکن کامیاب نہ ہو سکے تو ان دونوں نے محمد بن ابی حزیفہ کو دھوکہ دیرا شروع کیا حتیٰ کہ اسے کھینچتے کھینچتے عریش لے آئے اور وہاں کے قلعے میں اس کا محاصرہ کر لیا اس وقت اس کے ساتھ ایک ہزار آدمی تھے عمر بن العاص نے منجنیق کے ذریعے قلعے پر پتھر برسائے سنگباری کی حتیٰ کہ یہ اپنے تیس آدمیوں کے ساتھ مجبور ہو کر قلعے سے اتر آیا عمر بن العاص کے لشکر نے انہیں پکڑ کر قتل کر دیا اچھا حضرت معاویہ کا اور عمر بن عاص کا یہ تو بہت پرانا رشتہ تھا جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ حضرت معاویہ کے والد حضرت ابو سفیان ہے اور ادھر عمر بن العاص کے جو باپ ہیں وہ عاص بن وائل ہیں اور یہ پھر بنو مخصوم اور بنو سہم کی دوستیاں تو بہت پرانی تھی اچھا یہ جو محمد بن ابی حزیفہ ہے یہ کون ہے محمد بن ابی حزیفہ جو ہے یہ بھی بنو میاہی کا آدمی ہے تو حضرت معاویہ ہی کے خاندان کا آدمی ہے تو ان کا ذرا شجرہ نصب میں آپ کو بتا دوں کہ محمد بن ابی حزیفہ بن عطبہ بن ربیعہ بن عبد الشمس بن عبد مناور اور حضرت معاویہ کا شجرہ نصب یہ ہے کہ معاویہ بن ابی صوفیان بن حرب بن عمیہ بن عبد الشمس بن عبد مناور تو عبد الشمس کے اوپر آ کر یہ ادھر سے محمد بن ابی حزیفہ بھی مل جاتے ہیں اور ادھر سے حضرت معاویہ بھی مل جاتے ہیں اچھا ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت معاویہ کی جو والدہ ہے ہند ہند جو ہیں یہ انہی عطبہ بن ربیعہ کی بیٹی ہیں تو اسی طرح محمد بن ابی حزیفہ جو ہیں یہ بھتیجے بھی ہوتے ہیں بھتیجے ہوتے ہیں کس کے؟ حضرت معاویہ کی والدہ کے تو اس طرح یہ آپس میں یوں ماموزاد بھائی بھی ہو جاتے ہیں تو بہرحال محمد بن ابی حزیفہ بن عضبہ بن ربیعہ بن عبد الشمس بن عبد مناور ہی وہ شخص ہے جس نے مصریوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اقصا کر بھیجا جب یہ لوگ مدینہ پہنچے تو انہوں نے حضرت عثمان کا محاصرہ کر لیا اور انہیں شہید کر لیا محمد بن ابی حزیفہ خود مصر میں رہا اس وقت حضرت عثمان کی جانب سے مصر کا جو والی تھا وہ عبداللہ بن سعد بن عبی صرح تھا جو قریش میں بن عامر بن لوئی سے تھا محمد بن ابی حزیفہ اسے مصر سے نکال کر خود مصر پر قابض ہو گیا عبداللہ بن سعد مصر کے علاقے تخم میں آ گئے اس کی حدود فلسطین سے ملتی تھی اور وہاں ٹھہر کر حضرت عثمان کے حالات کا انتظار کرنے لگے ایک دن ادھر سے ایک سوار کا گزر ہوا عبداللہ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اپنے پیچھے لوگوں کا کیا حال چھوڑ کر آئے ہو تو اس آدمی نے کہا اس سوار نے کہا کہ مسلمانوں نے تو حضرت عثمان کو شہید کر دیا عبداللہ کہنے لگے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اے اللہ کے بندے ان کی شہادت کے بعد لوگوں نے کیا کیا تو سوار کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے اور حضور کے بھائی جو ہیں چچا زاد بھائی حضرت علی بن ابی طالب کے ہاتھ پر ان بیت کر لی تو عبداللہ کہنے لگے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو سوار کہنے لگا تم نے حضرت علی کی خلافت کو حضرت عثمان کی شہادت کے برابر سمجھ لیا ہے عبداللہ نے کہا ہاں حقیقت بھی یہی ہے اس شخص نے عبداللہ کو قور سے دیکھا اور کچھ پہچان کر بولا اَنتَ عبداللہ ابن سراح امیر مصر کیا تم عبداللہ ابن ابی سراح ہو جو امیر مصر ہو تو عبداللہ نے کہا نعم ہاں تو سوار کہنے لگا ہاں اگر تم زندگی چاہتے ہو تو بہت جلد اپنی جان بچاؤ اس لیے کہ امیر المومنین کی تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں ہے اگر انہیں تم پر قدرت حاصل ہو گئی تو یا تو تم لوگ کو قتل کر دیں گے یا تمہیں مسلوانوں کے شہروں سے نکال دیں گے اور امیر میرے پیچھے پیچھے تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں تو عبداللہ جو ہے وہ کہنے لگے کہ امیر کون متعین ہوا ہے تو سوار نے کہا قیس بن سعد بن عبادہ الانصاری تو عبداللہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ محمد بن ابی حزیفہ کو تباہ و برباد کرے جس نے اپنی چچا زاد بھائی کے خلاف بقاوت کی اور لوگوں کو ان کے قتل پر اکسایا کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا تعلق جو ہے وہ بھی بنی عبدالشم سے ہیں اور آگے جا کے پھر بنو میا کی شاخ بنتے ہیں اور ابی حزیفہ کا تعلق بھی بنی عبدالشم سے ہی ہے اور یہ رشتداریاں بھی ہیں ان کے آپس میں تو بہرحال تو بنی عبدالشمسی کی دو شاخیں ہیں تو اب ان کے آپس میں یہ ہے وہ ان کا کہا کہ ایک شاخ دوسری شاخ کے اوپر اکسایا تو اللہ تباہ کرے کہ اپنے رشتداروں کی خلاف کون اس طرح کرتا ہے اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے عبداللہ نے کہ حالانکہ عثمان نے اس شخص محمد بن ابی حزیفہ کی تربیت بھی کی تھی اور کفالت بھی کی تھی اور اس کے اخراجات اور ذمہ داری بھی اٹھا لیتے اور سینکڑوں اس پر احسانات بھی کیے تھے اور اس احسان فراموش نے ان کی ایک نیکی کا بدلہ نہ دیا اور اوپر سے کرنے یہ لگا کہ ان کے گورنروں پر حملے کرنے لگا لوگوں کو ان کے قتل پر اکسانے لگا اور یہاں تک کہ مدینہ بھیج کر انہیں شہید بھی کروا دیا اور اس طرح محمد بن ابی حزیفہ نے ایسے شخص کو خلیفہ بنانا منظور کر لیا جس سے اس کی رشتداری بھی نہیں ہے اگر ہے تو بہت دور کی ہے کیونکہ بہت دور کی اس طرح ہوتی ہے نا جیسا میں نے آپ سے بتایا کہ اب محمد بن ابی حزیفہ بن عدبہ بن ربیعہ بن عبد الشمس بن عبد مناف اچھا ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کا شجرہ انہیں سب کیا ہے علی بن عبی طالب بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف عبد مناف پر جا کر یہ دونوں یوں مل جاتے ہیں دونوں نے کہا دور پر آئی گی رشتداری تو یوں اٹھا لی عبد مناف پر اور عبد الشمس سے جو عبد مناف سے ایک جنریشن نیچے ہے وہاں تک جو رشتداری جا رہی تھی اس کو فراموش کر دیا تو بہرحال یہ معاملہ پیش آیا تو اس نے کہا کہ یہ تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے اپنے طرز عمل سے وہ عثمان کے زمانے میں کسی شہر کی ایک ماہ کے لیے بھی حکومت حاصل نہ کر سکا اور نہ حضرت عثمان نے اس کو اس کا اہل سمجھا تو سوال کہنے لگا بھئی تم اپنی جلدی سے جان بچاؤ کہیں تم نہ مارے جاؤ تو عبداللہ بن سعید وہاں سے بھاگ کر دمش چلے گئے حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے پاس پہنچ گئے اچھا امام ابن جریر تبریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیس بن سعید جب والی مصر بنائے گئے تو محمد بن ابی حزیفہ اس وقت زندہ تھے اچھا اسی سن میں حضرت علی نے قیس بن سعید بن عبادہ یہ سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ بیٹے قیس بن سعید بن عبادہ یہ انساری ہیں صحابی رسول ہیں ان کو مصر کا والی بنا کر بھیجا یہ تو حشام بن محمد الکلبی نے اس کو آگے جا کے کئی طرق سے روایت کیا حضرت اسحال بن سعید کا بیان ہے کہ جب حضرت عثمان شہید کر دیئے گئے اور حضرت علی بن ابی طالب خلیفہ منتخب ہوئے تو انہوں نے قیس بن سعید الانساری کو طلب فرمایا اور ان سے فرمایا کہ تم مصر جاؤ میں نے تمہیں وہاں کا والی متعین کیا لے جانا پسند کرو اور ایک لشکر بھی ساز لے جاؤ تاکہ دشمنوں پر تمہارا روب تاری ہو اور جس کی حمایت سے تم حکومت چلا سکو جب وہاں پہنچ جاؤ تو محسن پر احسان کرنا اور جو شخص اختلاف کرے اس پر سختی عام اور خاص لوگوں کے ساتھ نرمی برتنا کیونکہ نرمی میں برکت ہے قیس کہنے لگے کہ یا امیر المومنین اللہ آپ پر رحمت فرمائے میں نے آپ کا مقصد سمجھ لیا ہے آپ نے یہ جو فرمایا ہے کہ لشکر ساتھ لے کر جاؤ تو خدا کی قسم اگر مدینے سے لشکر لے کر گیا تو کبھی بھی مصر میں داخل نہ ہو سکوں گا لیکن یہ لشکر تو میں آپ ہی کے لیے چھوڑے جاتا ہوں کیونکہ آپ کو اس لشکر کی زیادہ حاجت ہے اور ہر صورت میں ان کا آپ کے قریب ہی رہنا بہتر ہے تاکہ کسی مقام پر بھی آپ کو کوئی لشکر بھیجنا ہو تو آپ کے پاس فوج ہو اور خاصی تعداد میں ہو تاکہ فوج بھیجنے کے بعد بھی مدینے میں فوج رہے میں تو اپنے ساتھ اپنے گھر والوں اور آپ کی نصیحتوں کو لے کر جاؤں گا اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائیں گے دوبارہ القیص بن سعد بن عبادہ اپنے دوستوں میں سے ساتھ آدمی اپنے ساتھ لے کر گئے اور مصر پہنچے جامعہ مسجد میں پہنچ کر ممبر پر بیٹھے اور امیر المؤمنین کا خط پڑھ کر سنانے کا حکم دیا تو یہ خط مصریوں کو پڑھ کر سنایا اس کی تحریر کچھ اس طرح تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بندے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے جانب سے ہر اس مومن و مسلم کے نام جسے میرا خط پہنچے میں نے اولاً اس اللہ کی حمد و سرہ بیان کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں اللہ عزوجل نے اپنی حکمت اور خسن تدبیر سے اسلام کو انتخاب فرمایا اس کو اپنے لئے پسند کیا اور اسی کو اپنے فرشتوں رسولوں کے لئے اور اپنے بندوں کے پاس رسول پھیجے پھر اپنی مخلوق میں سے کچھ لوگوں کو منتخب فرمایا اللہ عزوجل کا اس امت پر بڑا کرم ہے اور یہ اس امت کی فضیلت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس امت میں مبعوث فرمایا آپ نے لوگوں کو کتاب اللہ اور حکمت کی تعلیم فرمائے اور فرائض کے احکام سکھائے اور سنت کی تعلیم دی تاکہ لوگ ہدایت پائیں آپ نے لوگوں کو ایک دین پر جمع فرمایا تاکہ وہ آئندہ آپس میں متفرق نہ ہو ان کا تسکیہ نفس فرمایا تاکہ وہ پاک ہو انہیں نرمی کی تعلیم دی تاکہ وہ کسی پر ظلم نہ کریں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمام امور تعلیم فرما چکے تو اللہ عزوجل نے آپ کو وفات دی آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں پھر آپ کے بعد مسلمانوں نے یکے بعد دیگرے دو نیک آدمیوں کو خلیفہ بنایا جنہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کیا اور نہائیت امدہ طور پر خلافت کے امور انجام دیئے سنت رسول سے بالکل انحراف نہ کیا بل پھر اللہ عزوجل نے ان دونوں کو بھی وفات دی ان دونوں کے بعد ایک اور شخص خلیفہ بنایا گیا اس نے نئی نئی باتیں اجاد کی جس کی وجہ سے لوگوں کو اس کے خلاف بولنے کا موقع ملا پہلے تو لوگوں نے باہم چیمہ گوئیاں کی پھر عیب جوئی کی پھر انہیں شہید کر دیا اس کے بعد لوگ میرے پاس آئے میری بیعت کی میں اللہ عزوجل سے ہدایت و تقوی کا طلبگار ہوں خبردار ہم پر تمہارا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کریں اور اس کے احکام تم پر نافذ کریں اور سنت رسول اللہ کا اجرہ کریں اور تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے خیر خواہ رہیں اصل میں اللہ ہی مدد کرنے والا ہے اور وہی ہمارے لئے کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے میں نے تمہارے پاس قیس بن سعید بن عبادہ کو امیر بنا کر بھیجا ہے تم اس کا ساتھ دو اور حق کے معاملے میں اس کی معاونت کرو میں نے اسے یہ بھی حکم دیا ہے کہ تم میں جو بھلے لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ نیک سلوک کرے شریروں کے ساتھ سختی کرے اور خواس اور عوام ہر ایک کے ساتھ نرمی کرے میں اس کے طریقے کار سے خوش اور اس کی اصلاح و ہدایت کی امید رکھتا ہوں میں اللہ عز و جل سے اپنے اور تمہارے لئے نیک اور خالص عمل اور بہترین ثواب اور وسیر احمد کا سوال کرتا ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ طویل خط حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت قیس بن سعید بن العبادہ کے نام مصر کے لوگوں کو بھیجا جو انہوں نے مصر کے لوگوں کو پڑھ کر سلایا خط ختم ہو جانے کے بعد قیس بن سعید خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ کے حمد و سنا بیان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے حق ظاہر فرمایا اور باطل کو مٹایا اور ظالموں کو زلیل و خوار کیا اے لوگوں ہم نے اس شخص کی بیعت کی ہے جسے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہتر سمجھتے تھے تو اے لوگوں تم فوراں کھڑے ہو اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر فوراں بیعت کرو اگر ہم کتاب سنت کے مطابق عمل نہ کریں تو ہماری بیعت تم پر لازم نہیں ہے یہ خط اور تقریر سن کر لوگ فوراں کھڑے ہوئے اور قیس کے ہاتھ پر حضرت علی کے بیعت کی اس طرح مصر پر قیس کا تسلط قائم ہو گیا اور قیس نے ہر جگہ اپنے والی مقرر کر دیئے اچھا صرف ایک گاؤں جس کا نام خربتہ ہے اس پر قیس کا تسلط نہ ہو سکا انہوں نے حضرت عثمان بن عفان کی شہادت کو بہت زیادہ اہمیت دی یہاں پر بنو عدلج کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا یزید بن الحارس یہ اس گاؤں کا امیر تھا ان لوگوں نے قیس کے پاس کہلا کر بھیجا ہم تم لوگوں سے جنگ کرنا نہیں چاہتے آپ تمام مصر میں جہاں چاہیں اپنے افسران بھیجتے رہیں لیکن ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں تاکہ ہم ذرا غور و فکر کر سکیں رابی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر مسلمہ بن مخلط الانساری السعیدی نے قیس سے اختلاف کیا یہ بھی صحابی ہیں قیس بھی صحابی ہیں اور انہوں نے حضرت عثمان کی قصاص کا مطالبہ کیا قیس نے ان کے پاس کہلا کر بھیجا کہ تم میرے خلاف بغاوت کر رہے ہو اگر پورا ملک شام اور ملک مصر میں میری حکومت میں ہو تو میں ان دونوں ملکوں کی حکومت پسند نہیں کروں گا اور ان سے زیادہ تیرے قتل کو بہتر سمجھوں گا تو ادھر مسلمہ بن مخلط الانساری السعیدی نے اس کے جواب میں کہلا کر بھیجا کہ جب تک تم مصر کے گورنر ہو میں تمہارے خلاف کوئی بغاوت نہ کروں گا بارل قیس بن سعید بہت سمجھدار آدمی تھے بہت نیک آدمی تھے بڑے مدبر بھی آدمی تھے انہوں نے اہل خربتہ کے پاس یہ کہلا کر بھیجا کہ میں تمہیں بیعت پر مجبور نہیں کرتا میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑتا ہوں اور تم سے کوئی تعارض نہ کروں گا لیکن تم مسلمہ بن مخلط اور دوسرے لوگوں سے واجب الادہ اخراج خراج جو ہے وہ وصول کر کے روا نہ کرو کیونکہ خراج کے معاملے میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے رابی یہ بھی کہتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ جمل کے لئے تشریف لے گئے تو اس وقت مصر کے والی قیس ہی تھے اور جب حضرت علی بصرے سے کوفہ تشریف لائے تب بھی یہی امیر تھے امیر معاویہ تمام مخلوق میں قیس کو اپنے لئے سب سے زیادہ خطرناک سمجھتے تھے کیونکہ مصر کی سرحدات شام سے بالکل ملی ہوئی تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک جانب سے حضرت علی شام پر حملہ کرے اور دوسری طرف سے قیس جو ہے وہ مصر کی جانب سے پھر شام پر حملہ کرے تو میں ہم تو دونوں لوگوں میں گھر جائیں گے تو دو مقامات پر ایک ساتھ کیسے لڑے گئے تو اس خطرے کے پیش نظر حضرت امیر معاویہ نے ایک خط تحریر کیا جس وقت یہ خط تحریر کیا گیا اس وقت حضرت علی کوفے میں تھے اور ابھی سفین کے جانب کوچھ نہ کیا تھا تو جنگ سفین کے حالات نہیں تھے وہاں پہ حضرت امیر معاویہ نے خط میں یہ تحریر فرمایا یہ خط معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے قیس بن سعد کے نام تم نے حضرت عثمان پر اعتراضات کیے انہوں نے جو کام کیے یا کسی کو سزا دی یا کسی کو کچھ کہا یا کسی کو کسی کی جگہ افسر بنایا یا حکومت دی تم نے ان میں سے ہر کام پر اعتراضات کیے لیکن تم خود جانتے ہو کہ ان میں سے ایک کام بھی ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کا خون تمہارے لیے حلال ہو جاتا تم نے ایک بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے اور ایک گناہ عظیم اپنے سر لیا ہے اے قیس اللہ عزوجل سے توبہ کرو کیونکہ تو بھی ان لوگوں میں داخل ہے جنہوں نے عوام کو حضرت عثوان کے خلاف ابھارا تھا شاید توبہ ایک مومن کے قتل کے بدلے میں کچھ تھوڑی بہت کام آ جائے جہاں تک تمہارے خلیفہ علی کا معاملہ ہے تو وہ شخص ہے جس نے لوگوں کو دھوکے میں ڈالا اور حضرت عثوان کے قتل پر ابھارا حتیٰ کہ لوگوں نے انہیں شہید کر دیا تیری قوم کا بڑا حصہ ان کے خون سے محفوظ نہیں ہے ایک قیس اگر تجھ سے یہ ہو سکے کہ حضرت عثوان کے خون کا مطالبہ کرے تو اس معاملے میں ہمارا ساتھ دے میں جب غالب آ جاؤں گا تو تجھے عراق عرب اور عراق فارس کا حاکم بنا دوں گا اپنے گھر والوں میں سے جس کے لیے بھی تو پسند کرے گا اسے حجاز کی حکومت دوں گا اور جب تک میری حکومت قائم رہے گی اس وقت تک اس عہدے پر برقرار رہو گے اور اس کے علاوہ وہ بھی جو تم مانگنا چاہو میں دینے کے لیے تیار ہوں تم اپنی راہ سے مجھے آگاہ کرو والسلام تو یہ خط بہرحال آپ دیکھیں بڑا سخت خط تھا جو حضرت معاویہ کی طرف سے حضرت قائس کو بلا جب قائس کے پاس حضرت معاویہ کا یہ خط پہنچا تو انہوں نے یہ تدبیر سوچی کہ معاویہ کو ٹال دینا چاہیے اور اپنے دلی خیالات ظاہر نہیں کرنے چاہیے اور نہ اس جنگ میں عجرت سے کام لینا چاہیے تو ان تمام عمور کے بیش نظر قائس نے یہ جواب تحریر کیا کہ میرے پاس آپ کا خط پہنچا میں اس کا تمام مفہوم سمجھ گیا ہوں آپ نے جو یہ تحریر کیا کہ میں عثمان کے قتل میں شریک ہوں تو یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے نہ میں نے ان کی مخالفت کی ہے اور نہ ان کی خدمت میں حاضریان دیں بلکہ میں ہر طرح سے الہدہ رہا آپ نے جو یہ تحریر کیا کہ حضرت علی نے لوگوں کو ان کے خلاف اکسایا اور لوگوں کو ان کے قتل پر آمادہ کیا حتیٰ کہ لوگوں نے انہیں قتل کر دیا تو مجھے ان کے اس طریقے کار کی اطلاع نہیں ہے اور یہ بات بھی بلکل غلط ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے کسی کو قتل عثمان پر نہیں ابھارا نہ اکسایا اور آپ کا یہ کہنا کہ میرے قبیلے کا اکثر حصہ ان کے خون سے پاک نہیں تو حضرت عثمان نے سب سے پہلے میری خاندان میں قیام فرمایا تھا تم نے اپنی مطابعت اور ان کے سلے کے بدلے میں جو کچھ تحریر کیا ہے وہ قابل غور ہے اور یہ ایسا معمولی کام میں نہیں جس میں عجرت سے کام لیا جا سکے بار صورت میں تم پر حملہ کرنے سے رکا رہوں گا اور میری جانب سے کوئی ایسی بات پیش نہیں آئے گی جو تمہیں ناغوار ہو حتیٰ کہ تم بھی دیکھ لوگے اور ہم بھی دیکھ لیں گے اصل پنہ دینے والا اللہ عزوجل ہے والسلام حضرت معاویہ نے قیس کا یہ خط پڑا تو انہیں یہ بہت متزاد نظر آیا کہ ایک جانب تو قرب کا دعویہ بھی ہے اور دوسری جانب سے بے رخی بھی ہے اس سے امیر معاویہ نے خیال کیا کہ قیس میرے ساتھ کوئی چال چلنا چاہتا ہے اس لئے حضرت معاویہ نے اسے ایک اور خط لکھا انہوں نے خط لکھا کہ میں نے تمہارا خط پڑا جس سے تم مجھے قریب بھی نظر آئے کہ میں تم سے صلح کا وعدہ کرلوں اور دور بھی نظر آئے کہ جنگ کی تیاری کرلوں اس معاملے میں تمہاری مثال اونٹ کی گردن کی طرح ہے کہ جدر چاہا موڑ دیا یاد رکھو مجھے ایسے شخص کا دھوکہ نہیں دیا جا سکتا اور نہ مجھ سے کوئی چالا کی کھیلی جا سکتی ہے میرے پاس بہت بڑا لشکر ہے اور میرے قبضے میں بہت سارے گھوڑے ہیں والسلام قیس بن سعاد نے اس کا جواب یوں لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تم جو اس دھوکے میں مبتلا ہو اور یہ تمہار رکھتے ہو کہ میں اس شخص کی اطاعت ترک کر دوں گا جو خلافت کا سب سے زیادہ مستعق ہے سب سے زیادہ حقدار ہے حق گو ہے سب سے زیادہ ہدایتی آفتہ ہے اور سب سے زیادہ اللہ کے رسول کا قریب رشتہ دار ہے تم نے مجھے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے تو کیا میں اس شخص کی اطاعت کرنوں جس کی بلہ حاضر فضیلت کوئی حیثیت نہیں جو خوب جھوٹ بولنے والا اور گم کردہ رہا ہے جو اللہ عز وجل اور اس کے رسول سے بہت دور ہے جو گمراہ اور گمراہ کرندوں کی اولاد ہے اور ابلیس کے حامیوں میں سے ایک حامی تو یہ بڑا سخت خط لکھا نو حضرت معاویہ کو جو تم نے یہ تحیر کیا ہے کہ تم مصر والوں کو سواروں اور پیدلوں سے بھر دو گئے تو خدا کی قسم میں تجھے کسی کام میں مجغول نہ کروں گا تا وقت ہے کہ تجھے اپنی جان کی قدر نہ کرنے لگے اور واقعتاً اور واقعتاً تجھ میں خوب کوشش کا مادہ پایا جاتا ہے تو جب حضرت معاویہ نے قیس کا یہ خط پڑا تو وہ اس کی جان اس سے قطعاً مایوس ہو گئے اور اب ان کو قیس کا وجود اور زیادہ کھٹکنے لگا کہ بھئی یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کسی طرح ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں میں نے تو اس کو لالت دی اور ہر طریقے سے مادہ کرنے کی کوشش کی پریشرائیس کیا درائیا دھمکایا لیکن یہ تو حضرت علی کا ساتھ نہیں چھوڑتا اچھا اسی طرح امام زہری جو ہے وہ بھی ایک روایت یہاں لاتے ہیں یونس کے واسطے سے پھر زہری کا یہ بیان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے مصر پر قیس بن سعد بن عبادہ معمور تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں انسار کا جھنڈہ انہی کے پاس تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ جب فتح مکہ کے وقت حضرت سعد بن عبادہ جوش میں آ گئے تھے عبادہ کے ہاتھ سے لے کر ان کے بیٹے کو دیا تو جس بیٹے کو دیا وہ یہی قیس بن سعد بن عبادہ تھے تو یہ وہی ہیں جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں فتح مکہ کے موقع پر انسار کا جھنڈہ انعیت فرمایا تھا بہت بہدر بھی تھے اور صاحب رائے انسان تھے اور حلم مزاج آدمی تھے بڑے اچھی پرسنیلٹی تھی حضرت امیر معاویہ اور عمر بن العاص ہر وقت اس کوشش میں مصروف رہتے کہ کسی طرح قیس کو مصر سے نکال دیا جائے تاکہ یہ مصر پر قبضہ کر سکیں لیکن قیس بڑے ذہین تھے اور ان لوگوں کی کوئی تدبیر نہیں چلنے دیتے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ نہ تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مصر فتح کر سکے اور نہ قیس کو اپنے قابو میں لے سکے حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ نے قیس کے خلاف حضرت علی کے نام سے دھوکہ دہی شروع کی امیر معاویہ قریش کے سمجھدار لوگوں سے قیس کے معاملے میں مشورہ کرتے اور کہتے ہیں میرے نزدیک اس سے بڑھ کر آج تک کوئی چالاکی نہیں کھیلی گئی جیسی علی نے کھیلی ہے کہ قیس کو امیر مصر بنا کر مجھ سے مصر کو بچا لیا اور خود عراق میں بیٹھا ہوا ہے یعنی دونوں طرف سے عراق اور مصر کے درمیان ہے نا شام تو اب وہ یہ سوچے میں پڑ گئے کہ میں اپنے آپ کو اس معاملے سے کیسے نکالوں اس لیے کہ فیل حقیقت وہ ہمارا دوست ہے وہ ظاہر ہے تو ہمیں دشمنی برتا ہے لیکن اندر اندر وہ ہمارے ساتھ دیتا ہے اس کا ثبوت جو ہے وہ ہم وقت آنے پر سامنے آ جائے گا قیس دیکھو نا خربتہ کے لوگ ہیں خربتہ کے لوگ ہمارے حامی ہیں اور قیس جو ہے وہ ان کو تنگ نہیں کرتا ان کو چھوڑ دیا ہے انہیں اعتیاد بھی دیتا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرتا ہے انہیں پناہ بھی دیتا ہے اور ہر ایک آنے جانے والے کے ساتھ مہربانی سے پیش آتا ہے تو میرا ارادہ تو یہ تھا کہ عراق میں جو میرے حامی موجود ہیں انہیں میں اصل حقیقت تحریر کر دوں لیکن یہاں عراق میں جو حضرت علی کے جاسوس موجود ہیں وہ یہ بات حضرت علی تک پہنچا دیں گے اس لیے خاموش ہوں یہ بات حضرت علی تک پہنچی اور محمد بن ابی بکر اور محمد بن جعفر نے محمد بن ابی بکر حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں اور محمد بن جعفر حضرت جعفر تیار کے بیٹے ہیں جعفر بن ابی طالب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ہیں محمد بن جعفر تو ان دونوں نے حضرت علی سے قیس کو معذول کرنے کے لیے کہا کیونکہ جب یہ باتیں پھیلی نا حضرت معامیہ نے یہ چال چلی کہ قریش میں یہ بات عام کر دی کہ قیس تو بھئی ہماری طرف ہے وہ دیکھو نا ہمارے حامی قبیلوں کے ساتھ اچھا ہے اور یہ وہ تو یہ بات پھیلتے پھیلتے جو ہے جب صحابہ اکرام نہ پہنچی کیونکہ قریش میں پھیلی نا محمد بن ابی بکر بھی قریشی ہیں اور محمد بن جعفر بھی قریشی ہیں تو رشتداروں میں بات پھیلتے 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 جب ان تک آئی تو اب یہ حضرت علی کے قریب ہیں معاونین میں سے ہیں ایڈوائزرز میں سے ہیں دونوں سے حضرت علی سے کہا ابھی آپ قیس کو تو معذول کرتے ہیں کیونکہ اس کی تو حمایت حضرت معاویہ کی طرف ہو رہی ہے حضرت علی نے قیس کو تحریر کیا کہ اہل خربتہ سے جنگ کرو اہل خربتہ کی تعداد اس وقت دس ہزار تھی بہت زیادہ جمعیت تھی قیس نے ان کے ساتھ جنگ کرنے سے انکار کیا اور حضرت علی کو تحریر کیا کہ یہ سب لوگ مصر کے سرکردہ اور شریف لوگ ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر تو حافظ قرآن ہے میرا اور ان کا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ میں ان کی جائے پناہ پر حملہ نہیں کروں گا اور نہ ان کے روزینہ اور عطیات بند کر دوں گا اور یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کا میلان معاویہ رضی اللہ عنہ کی جانب ہے میرے لئے اور آپ کے لئے سے بہترین کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور انہیں چھڑنے کی کوشش نہ کی جائے اگر میں ان سے جنگ چھڑوں گا تو وہ میرے مد مقابل بن کر کھڑے ہو جائیں گے اور یہ سب لوگ عرب کے سردار ہیں ان میں حضرت بصر بن عرطات ہیں حضرت مسلمہ بن مخلط ہیں اور حضرت معاویہ بن خدیج بھی شامل ہیں اس لئے آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجئے میں خود ہی بہتر سمجھ سکتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بجز جنگ کے کسی بات کو تسلیم نہ کرنا چاہتے تھے اور قیس نے جنگ سے بالکل انکار کر دیا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تحریر کیا کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ در پردہ ملا ہوا ہوں پیچھے پیچھے ہم ملا ہوا ہوں اور سامنے نہیں بتا رہا تو آپ مجھے معذول فرما دے اور میری جگہ کسی اور کو عامل بنا دے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں معذول کر کے اشتر کو امیر مصر بنا دیا جب اشتر دریائے قلزم پر پہنچا تو اس نے وہاں شربت پیا جس میں شہد کی مکھی بھی تھی اس کے پینے سے اشتر کی موت واقع ہو گئے اس واقعی کی خبر امیر معاویہ اور عمر بن العاص کو بھی پہنچی اور اس پر عمر بن العاص نے کہا کہ اللہ نے شہد میں اپنے لشکر رکھے ہیں جب حضرت علی کو اشتر کی موت کا علم ہوا تو انہوں نے اس کی جگہ محمد بن ابی بکر کو امیر مصر متعیر کیا ظہری کا بیان تھا کہ یہ کہ حضرت علی نے اشتر کے مرنے کے بعد محمد بن ابی بکر کو مصر کا امیر بنایا تو اس کو ظہری نے بیان کیا اور پھر آگے آپ کو امام طبری نے بھی اسی کو یوں ہی ظہری کے واسطے سے نقل کیا ہے تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے اشتر کے مرنے کے بعد محمد بن ابی بکر کو مصر کا امیر بنایا لیکن حشام بن محمد یہ کہتے ہیں کہ اشتر کو محمد بن ابی بکر کے قتل کے بعد امیر مصر بنایا گیا تو یہاں پہ تاریخ نوازوں میں ذرا اختلاف ہے تو میں نے دونوں رائے آپ کے سامنے یہاں رکھ دی ہیں بہرحال جب حضرت معاویہ اس بات سے مایوس ہو گئے کہ قیس تو ان کا ساتھ دیں گے نہیں تو انہیں یہ امر بہت شاک گزرا کیونکہ وہ قیس کے شجاع اور سیاست اور تدبر سے واقف تو تھے اس سے قبل امیر معاویہ لوگوں میں یہ مشہور کر چکے تھے کہ قیس نے ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمارے ساتھ دیں امیر معاویہ نے لوگوں کو قیس کا وہ پہلا خط پڑھ کر سنایا جس میں انہوں نے حضرت معاویہ ایک ساتھ نرمی اور قرب کا اظہار کیا اور دوسرا خط چھپا لیا دوسری تدبیر حضرت معاویہ نے یہ کی کہ قیس کی جانب سے خود ایک خط تحریر کیا اور وہ اہل شام کو پڑھ کر سنایا کہ یہ قیس نے لکھا ہے تو یہ ایک سیاسی چال چلی جو ایک جھوٹ پر مبنی تھی اور اس میں انہوں نے لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ جھوٹا خط ہے جس میں آپ کو تحریر سنا رہا ہوں اس کو تاریخ تبری میں امام تبری نے جمع کیا ہے کہ وہ خط کا مضمون کو جس طرح تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قائس بن سعید کی جانب سے امیر معاویہ بن ابی سفیان کے نام السلام علیک میں آپ کے سامنے اس اللہ کے حمد و سلام بیان کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں میں نے جب تمام امور پر غور و فکر کیا تو اس پر نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میرے لئے ایسی جماعت کا ساتھ دینا کسی صورت جائز نہیں جس نے اپنے امام کو قتل کر دیا ہو اور امام بھی کیسا جو خدا کا فرمابردار محرمات سے بچنے والا اور انتہائی متقی اور پریزگار انسان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں عبادے بالکل ٹھیک ہیں لیکن یہ خط جھوٹا تھا ہم اللہ خط کا آگے مضمون آتا ہے ہم اللہ عزوجل سے اپنے گناہوں کی مغفرت کی طلبگاریں اور اس سے اپنے دین کی حفاظت کا سوال کرتے ہیں میں آپ سے دوستی کا خواہش مند ہوں اور میں آپ کے ساتھ شامل ہو کر امام مظلوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے قاتلوں کو قتل کروں گا آپ مجھ سے جتنا مال اور جتنے افراد طلب کریں گے آپ کی خدمت میں بیش کروں گا السلام علیکم تو یہ خط جو ہے کہ شام میں سنایا گیا ایک پولٹیکل چال تھی اب یہ بات پھیل گئی کہ قیس بن سعد نے معاویہ بن عبی صفیان کی بیعت کر لی ہے حضرت علی کے جاسوسوں نے یہ خبر کیونکہ اصل مقصد تھا کہ حضرت علی کے جاسوسوں کو تک یہ خبر پہنچے تاکہ ان کے ذریعے پھر آگے یہ خبر پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں تک یہ خبر پہنچا دی گئے جب انہیں یہ خبر معلوم ہوئی تو انہوں نے ایک زبردست فکر لاحق ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا جس بندے کو میں نے مصر کا گورنر بنایا اور دوسری طرف ایک طرف میں ایک طرف وہ اب وہ تو جا کے حضرت معاویہ سے ملنے لگائے تو انتہائی پریشان بھی ہوئے اس خبر پر بہت متعجب بھی ہوئے تو انہوں نے اپنے بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین کو بلائے اپنے بھتیجے عبداللہ بن جعفر کو بلائے اور انہیں تمام صورتحال سے متعلق کرتے ان سے مشورہ طلب کیا تو عبداللہ بن جعفر کہنے لگے کہ یا امیر المومنین ہمیشہ مشکوک کام کو ترک کر کے وہ کام اختیار کرنا چاہیے جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو اس لئے آپ قیس بن سعید کو مصر سے معذول کر دیں حضرت علی نے کہا کہ خدا کی قسم میں قیس کے معاملے میں اس خبر کو صحیح نہیں سمجھتا کیونکہ قیس ایسا آدمی نہیں ہے تو عبداللہ بن جعفر کہنے لگے کہ یا امیر المومنین آپ انہیں ضرور معذول کر دیں کیونکہ خدا کی قسم اگر قیس حق پر قائم ہے تو وہ آپ کے معذول کر دینے سے آپ کا سعید نہیں چھوڑیں گے تو ابھی کوئی فیصلہ دے نہ پایا تھا کہ قیس بن سعید کے خط پہنچا اس میں تحریر تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ امیر المومنین کو عزت و شرف بخشے میں آپ کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ میرے مصر پہنچنے سے قبل ہی مصر میں کچھ ایسے افراد تھے جو تمام فتنوں سے علیدہ تھے انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ میں نے ان کے حال پر چھوڑ دوں ان سے اس وقت تک کسی قسم کا تعارض نہ کروں جب تک جب تک لوگوں کا ایک خلیفہ پر اتفاق نہ ہو جائے تاکہ یہ لوگ اپنی کوئی رائے قائم کر سکیں میں یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ انہیں قطع نہ چھیڑا جائے اور نہ ان سے جنگ کی جائے بلکہ انہیں ان کے ساتھ اچھا سرود کیا جائے شاید اللہ تعالی ان کے دلوں میں حق ڈال دے اور انہیں گمراہی سے نکال دے عبداللہ بن جعفر نے ارز کیا کہ یا امیر المومنین مجھے تو یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ قیس خود ان کی جانب مائل ہو گیا ہے اس لیے آپ قیس کو جنگ کرنے کا حکم دیں تو اس لیے پھر حضرت علی نے قیس کو خط لکھا کہ تم کو میں حکم دیتا ہوں کہ تم اس جماعت کے جس کا تم نے ذکر کیا ہے تم اس کے مقابلے پر فوراً لشکر لے کر جا اور مسلمانوں کی طرح بیعت کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ ان سے جنگ کرو تو پھر قیس نے جو جواب دیا قیس بن سعاد نے کہ اے امیر المومنین مجھے آپ کے حکم پر بہت تاجب ہے کہ مجھے آپ ایسی جماعت سے جنگ کرنے کا حکم دیتے ہیں جو آپ کی حفاظت کر رہے ہیں اور آپ کے دشمنوں کو روکے ہوئے ہیں کیونکہ یہی تو ہے نا شام اور ہمارے درمیان اور بہت بڑا لشکر ہے اگر آپ ان سے جنگ کریں گے تو آپ کے دشمن ان کی حمایت کریں گے اور پھر ان کے ذریعے وہ مصر میں چڑھ دوڑیں گے یا امیر المومنین آپ میری یہ بات تسلیم کر لیں اور ان سے جنگ نہ کریں کیونکہ ان سے جنگ نہ کرنا بہتر ہے حضرت علی کے پاس جب یہ خط پہنچا تو حضرت عبداللہ بن جعفر کو بلایا تو حضرت عبداللہ بن جعفر نے مشورہ دیا کہ یا امیر المومنین آپ قیس کو معذول کر کے ان کی جگہ محمد بن ابی بکر کو مصر بھیج دیں وہ خود ان لوگوں سے نعمر لیں گے خدا کی قسم مجھے قیس کا یہ قول معلوم ہو چکا ہے کہ مصر پر پورے طور پر اس وقت تک حکومت قائم نہیں ہو سکتی جب تک مسلمہ بن مخلط رضی اللہ تعالی عنہ قتل نہ کر دیا جائے تو قیس نے تو یہ بھی کہا تھا کہ خدا کی قسم مجھے مسلمہ کا قتل پورے ملک شام اور ملک مصر کی حکومت سے زیادہ پسند ہے میرا جس وقت بھی بس چلے گا مسلمہ کو قتل کر دوں گا اب مسلمہ تو اس قبیلے کی پناہ میں ہے جس سے اب یہ جنگ نہیں کرنا چاہتا تو اب یہ کیا چک کرے تو بڑی متنازع بات معلوم ہوتی ہے تو عبداللہ بن جعفر نے محمد بن ابی بکر کی عمارت کا اس لئے مشورہ دیا کہ وہ ماں کی جانب سے ان کے بھائی بھی تھے تو حضرت علی نے قیس کو معذول کر کے محمد بن ابی بکر کو مصر کی عمارت پر پھیج دی یعنی کہ محمد بن ابی بکر اور عبداللہ بن جعفر معجائے بھائی تھے ایک ماں ان کی تھی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد پھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اس زوجہ محترمہ سے حضرت ابو بکر نے شادی کر لی تھی تو اس سے پھر یہ بیٹے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے تھے تو محمد بن ابی بکر اور عبداللہ بن جعفر ان کی ماں ایک ہیں باپ اُلک ہیں تو باہرہ تو اس طرح جو ہے حشام نے آگے پھر روایت لی ہے قعب الوالبی سے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی نے ایک خط تحریر کر کے محمد بن ابی بکر کے ساتھ روانہ کیا جب محمد بن ابی بکر مصر پہنچے تو قیس نے اس سے کہا کہ آخر یہ امیر المومنین کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے میرے اور اپنے درمیان ایک اور شخص کو حائل کر دیا ہے آخر اس تغیر کی ضرورت کیا تھی محمد بن ابی بکر نے کہا کہ نہیں یہاں کی حکومت آپ ہی کے قبضے میں رہے گی قیس نے کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں تیرے ساتھ ایک لمحہ بھی یہاں قیام پر رہا قیس نے اپنی معذولی سے غزبناک ہو کر مصر چھوڑ دیا اور مدینہ واپس چلے گئے جب قیس مدینہ پہنچے تو حضرت حسان ابن ثابت ان کے پاس آئے اور قیس کو بہت برا بھلا کہا حضرت حسان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے حامیوں میں سے تھے انہوں نے قیس سے فرمایا کہ علی بن ابی طالب نے تجھے مصر کی حکومت سے معذول کر دیا اور عثمان کے قتل کا گناہ تیرے سر اب باقی رہا علی نے عثمان کے قتل کا تجھے اچھا بدلہ دیا قیس کہنے لگے کہ اے دل اور آنکھ کے اندھے خدا کی قسم اگر میری اور تیری جماعت کی جنگ ہوتی تو میں تیری گردن مار دیتا تم میرے پاس سے چلے جاؤ غزب نہ کو گئے کہ قتل عثمان میرے سر کیوں ڈالتے ہو اس واقعے کے بعد قیس اور سحال ابن خنیف حضرت علی کے بعد کوفے پہنچے قیس نے حضرت علی سے حسان کی گفتگو نقل کی حضرت علی نے حضرت حسان کی تصدیق کی پھر قیس اور سحال دونوں حضرت علی کے ساتھ جنگ سفین میں شریک رہے اچھا آگے چلتے ہیں عبداللہ بن احمد المزوری نے اپنے باپ سلیمان سے پھر انہوں نے آگے عبداللہ اور یونس کے حوالے سے آگے جا کے حضرت امام زہری کا یہ بیان ذکر گیا ہے کہ جب محمد بن ابی بکر مصر پہنچے تو قیس مصر چھوڑ کر مدینہ آگئے حضرت علی مدینہ میں نہیں تھے حضرت علی کہاں تھے کوفے میں تھے تو مدینہ میں مروان اور اسود بن عبل بختری انہوں نے اسے ڈرانا اور دھمکانا شروع کیا یہ اس خوف سے کہ کہیں مجھے قتل نہ کر دیا جائے پھر مدینہ سے بھاگ کر حضرت علی کے پاس کوفے چلے گئے امیر معابیہ کو جب یہ اطلاع ملی تو انہوں نے مروان اور اسود بن عبل بختری کو ڈاٹ کا خط تحریر کیا کہ تم نے قیس کو مدینہ سے نکال کر علی کے بہت احمایت کی ہے اگر تم ایک لاکھ کے لشکر سے علی کے مدد کرتے تو وہ بھی مجھے اتنا گرانا گزرتا جیسا کہ مدینہ سے قیس کو نکال کر تمہیں تو چاہیے تھا کہ قیس کو حضرت علی سے کاٹھتے تم نے تو قیس کو علی کے پاس پہنچا دیا الغرض جب حضرت قیس حضرت علی کے پاس پہنچ گئے جب حضرت علی کو تمام حالات معلوم ہوئے اور محمد بن ابی بکر جو ہے وہ قتل ہوئے تو اس وقت حضرت علی کو یہ معلوم ہوا کہ قیس تو بہت سمجھدار اور مدبر انسان ہے جس نے بھی ان کی معذولی کا مشورہ دیا تھا اس نے اچھا نہیں کیا اس کے بعد حضرت علی نے تمام کام قیس کے مشورے سے انجام دینے شروع کر دیئے اسی زمین میں حشام جو ہے پھر آگے قعب الوالوی سے بیان کرتے ہیں کہ جب محمد بن ابی بکر مصر گئے تو میں بھی اس کے ساتھ تھا تو اس نے مصر پہنچنے کے بعد حضرت علی کا اہدنامہ پڑھ کر سنایا اہدنامہ کچھ ان الفاظ میں تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ اہد ہے اہد ہے جو اللہ کی بندے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب نے محمد بن ابی بکر سے اس کے مصر کی ولایت سوکت وقت لیا ہے امیر المومنین نے اسے خلوت اور جلوت میں تقوی اختیار کرنے اور تنہائی اور حضور میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ وہ مسلمانوں سے نرمی سے پیش آئیں بدکاروں پر سختی کریں زمیوں کے ساتھ انصاف کریں مظلوم کی مدد کریں ظالم کے ساتھ شدت اختیار کریں لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کریں اور جہاں تک ممکن ہو لوگوں پر احسان کریں کیونکہ اللہ تعالی محسنین کو نیک جزا عطا فرماتے ہیں اور مجرمین کو سخت سزا دیتے ہیں میں نے اسے یہ بھی حکم دیا ہے کہ وہ لوگوں کو اطاعت اور جماعت کے ساتھ اتحاد کی دعوت دے کیونکہ اسی پر لوگوں کی آخرت قدار و مدار ہے اور اسی پر تمام عجر مرتب ہوتے ہیں جس کی قدر کو یہ لوگ نہیں پہچان سکتے اور نہ اس کی حقیقت کو میں نے اسے یہ بھی حکم دیا ہے کہ جس طرح خراج پہلے وصول کیا جاتا تھا اس طرح اب بھی وصول کیا جائے گا اس میں نہ تو کوئی کمی کی جائے گی نہ کوئی زیادتی خراج کی وصولیابی کے بعد اس خراج کو لوگوں پر اسی طرح تقسیم کیا جائے گا جیسے پہلے کیا جاتا تھا میں نے اسے حکم دیا کہ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے اور اپنی مجلس اور مجلس کے علاوہ ہر صورت میں ان کے ساتھ مساوات کرے اس کی نظر میں حق کے معاملے میں قریب و بائی سب یکسہ ہوں میں نے اسے حکم دیا ہے کہ لوگوں کا فیصل حق اور انصاف کے ساتھ کرے اس میں اپنی یا کسی کی خواہش کی پیروی نہ کرے اور حکم خداوندی پر عمل کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کرے کیونکہ اللہ عز و جل اسی کی نصرت فرماتے ہیں جو متقی اور پرہزگار ہو اور اس کے حکامات کی بجاوری کرتا ہو ان کے علاوہ میں نے محمد بن عبی بکر کو اور بھی کچھ احکامات دیئے ہیں یہ اہدنامہ ابو رافع مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابزاد عبداللہ نے شروع رمضان میں تحریر کیا اچھا یہ اہدنامہ سنائے جانے کے بعد پھر محمد بن عبی بکر نے کھڑے ہو کر لوگوں کو خطبہ دیا اور اس میں اللہ کی حمد و سنا کے بعد کہنے لگے کہ خدا کا لاک لاک شکر اور رحسان ہے کہ آج لوگ جن اختلافات میں مبتلا ہیں اس میں خدا نے ہمیں اور تمہیں حق کی رائے دکھائی اور ہمیں اس راہ پر چلایا جس سے اکثر لوگوں کی آنکھیں بند ہیں امیر المومنین نے تمام کام میرے سپرد کیے ہیں اور مجھ سے وہ اہد لیا ہے جو تم سن چکے ہو ان کے علاوہ اور بھی کچھ وسیعتیں مجھے فرمائی ہیں جہاں تک میری طاقت ہوگی میں ان پر عمل کروں گا عمل کی توفیق اللہ تعالی ہی عطا فرماتے ہیں اور میرا اسی پر بھروسہ ہے اور میں اسی کی جانب رجوع کرتا ہوں اگر تم مجھے اور میرے افراد کو اللہ عز و جل کی اطاعت کرتے اور تقویٰ اختیار کرتے دیکھو تو اس پر اللہ کا شکر کرو اور اگر میرے کسی افسر خلاف حق کام کرتے دیکھو تو مجھ سے اس کی شکایت کرو اور اس سے اس کی باز پرس ہوگی کیونکہ میں اور تم اس سعادت کے زیادہ لائق ہیں اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں اپنی رحمت سے نیک عمال کی توفیق عطا فرمائے اسی طرح ہشام نے یزید بن زیوان الحمدانی سے بیان کیا ہے کہ محمد بن ابی بکر نے والی مصر بننے کے بعد امیر معاویہ بن ابی سفیان کو متعدد خطوط لکھے اور کافی عرصے تک دونوں میں خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا کیونکہ عام لوگ ان خطوط کا سننا برداشت نہیں کر سکتے تھے اسی لیے جو ہے انہیں نظر انداز کر دیا نظر انداز کر دیا گیا اچھا ایک ماہ کامل گزر جانے کے بعد محمد بن ابی بکر نے اس جماعت کے پاس پیغام بھیجا جس نے ابھی تک حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی اور تمام اختلافات سے علیہ داتی اور قیس نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ رکھا تھا کہ یا تو تم لوگ ہماری اطاعت میں داخل ہو جاؤ یا ہمارے شہروں سے نکل جاؤ اس جماعت نے کہنوایا کہ آپ ہمیں اس وقت تک ہمارے حال پر چھوڑ دیں جب تک یہ اختلافات تینا پا جائیں اور ہمیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ فی الحقیقت اصل میں خلیفہ کون ہے آپ ہم سے جنگ میں اجلت نہ کریں لیکن محمد بن ابی بکر نے ان کی یہ بات قبول نہ کی اس پر ان لوگوں نے بھی اپنی حفاظت کا سامان جمع کر لیا اور جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں جنگ سفین کے موقع پر ان لوگوں نے محمد کو نہایت خوف میں مبتلا کر رکھا جس وقت ان کے پاس یہ خبر پہنچی کہ معاویہ اور اہل شام کی عدرت علی سے جنگ بندی ہو گئی ہے اور علی اور عراقی معاویہ اور اہل شام کو چھوڑ کر عراق واپس چلے گئے ہیں اور فیصلہ تحکیم پر موقوف ہو گیا ہے تو ان لوگوں نے محمد بن ابی بکر سے جنگ شرد دی اور ان کے مقابلے پر آ گئے محمد بن ابی بکر نے ان کے مقابلے کے لیے حارس بن جمحان الجعفی کو روانہ کیا ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا محمد بن ابی بکر نے اس کے بعد بنو قلب کے ایک شخص ابن مضاحم کو لشکر دے کر ان کے مقابلے پر روانہ کیا ان لوگوں نے اسے بھی موت کی نین سلا دیا تبری کہتے ہیں کہ اسی سن میں مروکہ مرزبان آیا اور اس نے عبداللہ بن عامر سے حضرت علی کی خلافت پر سلح کر لی تو علی بن محمد المدائنی نے ابو ذکریہ العجلانی کے واسطے سے پھر آگے محمد بن اسحاق کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ مروکہ مرزبان محویہ ابراز جنگ جمل کے بعد صلح کی غرض سے حضرت علی کے پاس آیا حضرت علی نے اسے مرو اساورہ اور جنس سلارین کے دہکانوں کے لیے ایک اہدنامہ لکھ کر دیا اس میں تحریر تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہدایت کے پیروکاروں پر سلام ہو مروکہ مرزبان محویہ ابراز میرے پاس آیا میں اس سے راضی ہوں یہ تحریر 36 یعنی 36 حجری میں لکھی گئی لیکن اس کے بعد یہ سب لوگ کافر ہو گئے اور ابر شہر کے دروازے بند کر لیے علی بن محمد المدائنی نے پھر آگے ایک اور اس کو اسبق بن بناتا المجاشعی کے بیان سے ذکر کیا ہے کہ اسی سال حضرت علی نے خلید بن قرہ الیربوئی کو خراسان کا عامل بنا کر روانہ فرمایا انہی خلید بن طریب بھی کہا جاتا ہے بہرحال یہ تمام تفصیلات اس زمن میں آئیں انشاءاللہ پھر اگلے درس میں پھر جنگ سفین کے اوپر ہم مرکوز رکھیں گے معاملات کیونکہ محمد بن ابی بکر کی جو قتل جو موت کا واقعہ ہے وہ جنگ سفین کے بعد کا ہے تو انشاءاللہ ان تفصیلات کو بریف لی دیکھیں گے لیکن ابھی انشاءاللہ اگلے درس سے پھر جنگ سفین کی تیاریاں اور زمن میں جو اور معاملات ہے اس کو دیکھیں گے مم علینا اللہ البلاغ